تقریباً دو بج رہے تھے دو بجنے میں دس منٹ ہم لوگوں کو تیار ہونے میں پندرہ سے بیس منٹ لگے اچانک موسلہ دھار بارش شروع ہو گئی بہت شدید اور تفانی بارش ہوئی موسم ایک دم تبدیل ہو گیا میں نے کہا آخر میں ان کو کیسے اس تفانی موسم میں لے کر جا سکتا ہوں ہم نے جب آخری بار آغا کی فلم بنائی تھی تو آغا نے اپنا ہاتھ ہلا کر ہمیں خداحافظ کیا تھا حالانکہ اس سے قبل کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا آپ نے وہاں کھڑے ہو کر ایک بار الحمدللہ کا حردائی طرف مڑ گئے آپ کے پیر قبلہ رخ تھے اس کے بعد سو گئے دو پہر دو بجے ہم نے فون کیا کہا کہ ہم ان کے طرف سے بلکل معیویس ہیں میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ رات کو نہیں سو سکتے تھے اس وقت سو رہے ہیں کہا کہ ٹھیک ہے مت اٹھاؤ سونے تو اچانک ریڈیو کی معمول کی نشریات روک کر قرآن کے تلاوہ شروع ہو گئی میں نے دیکھا کہ ریڈیو سے کچھ اعلان نشر کیا جا رہا ہے اعلان ہوا کہ حیطاللہ بحجت بفات پا گئے ہیں میں فوراں گھر پہنچا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے والد فوت ہو گئے ہیں لطیف مزاج خمیدہ جسم اور شرم و حیاء کے ساتھ مجمع کو دیکھ رہی ہیں کہ جس نے غم و اندوں کے ساتھ ان کے نحیف جسم کا احاطہ کر رکھا ہے لوگ ایک عظیم مرجع تقلید کے فراق میں گریان کنا ہیں آیت اللہ بحجت اپنی پوری زندگی اتنے بڑے مجمع کے قریب نہیں گئے کہ جو ان کی وفات کے بعد ان کی ہمرائی کر رہا تھا اس لیے کہ وہ ہمیشہ ممبر سے دور رہے کبھی انہوں نے تقریر نہیں کی کبھی اپنے حامیوں اور چاہنے والوں کے استعمال سے خطاب نہیں کیا آیت اللہ بحجت نے اپنی چھانوے سالہ زندگی عبادت اور زہد و تقوی میں بسر کی اور ہمیشہ کیمرے کے لینز کے سامنے نہیں آئے انہیں کیمروں کے سامنے آنا ہرگز پسند نہیں تھا ان کے جو فوٹو موجود ہیں وہ سب استثنائی حالت میں لیا گئے ہیں استثنائی شخصیت کے فوٹو کہ جس کی زندگی ولادس سے ہی استثنائی تھی ان کے والد کربلائی محمود زمانی جب صرف سترہ سال کے تھے ایک محلق بیماری میں مبتل ہوئے بستر مرک پر پڑ گئے حالت استظہار میں تھے سب کو یقین ہو گیا تھا کہ فرشت اجل آنا ہی چاہتا ہے لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا ان کے والد کہتے ہیں کہ جس وقت میں دنیا و آخرت کے درمیان تھا میں نے ایک آواز سنی کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے واپس لوٹا دو محمد تقی آنے والے ہیں وہ اس محلق مرس سے موجزانہ طور پر نجات حاصل کر لیتے ہیں کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے چھوڑ دو یہ محمد تقی کا باپ ہے وہ ابھی باپ نہیں بنے تھے بلکہ ایک جوان تھے اور انہوں نے ابھی شادی بھی نہیں کی تھی عجیب بات ہے کہ ایک سویلہ سال کے لڑکے سے کہا جائے کہ توفلہ کا باپ ہے یہ بہت ہی عجیب بات ہے خدا نے اسے کئی اولادیں عطا کی ان کے مختلف نام رکھے محمد مہدی محمد حسین اور محمد تقی اور جب چوتھا فرزن دنیا میں آیا تو اس سے یاد آیا کہ اپنے لڑکپن میں جب حالت احتزار میں تھا ایک آواز سنی تھی چنانچہ فیصلہ کیا اس کا نام محمد تقی رکھا جائے عجیب بات یہ ہے کہ یہ سات سالہ بچہ ایک دن حوز کے کنارے بیٹھا اپنے ہاتھ دھونے میں مشغول تھا اچانک حوز میں جاگرہ ڈوب کر مر گیا سرانجام خدا نے گور فرزند عطا کیا اس کا نام بھی محمد تقی رکھا جیسا کہ ان کے بعض رسالوں میں نظر آتا ہے مغالطے سے بچنے کے لیے انہوں نے اسے محمد تقی ثانی کے نام سے پکارا محمد تقی سن 1913 میں ایران کے شمالی صوبہ گلان کے شہر فومن میں پیدا ہوئے صوبہ گلان ایران کا خوبصورت ترین صوبہ ہے کہ جہاں کی سہر انگیز فطرت اور دل فریب مناظر نے صوبہ کو ایران کے سہر و سیحات کے مرکز میں تبدیل کر دیا ہے اگرچہ فومن ایک چھوٹا سا شہر ہے لیکن فومن کو تاریخی اہمیت کا حامل شہر قرار دیا جاتا ہے یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے لیکن اس کے باوجود بڑی مذہبی شخصیات نامور شورہ اودابا اور معروف انقلابی شخصیت اسی شہر سے تعلق رکھتی ہیں روسی استعمار کے خلاف جنگ کرنے والے معروف ترین انقلابی لیڈر مرزا کوچک خان جنگلی نے اسی علاقے کو اپنی سرگرمیوں کا مہور قدار دیا تھا اور ان کی مجاہدت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے فومن سیٹی کے مرکز میں ان کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے فومن سیٹی کی شہرائیں اگرچہ سادہ نظر آتی ہیں لیکن یہاں کھانے پینے کی اشیاء کی فراوانی کو دیکھ کر یہاں کے لوگوں کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے ایک چیز جو بہتی فراوانی سے یہاں نظر آتی ہے وہ ہے میٹھے کلچوں کی دکانیں یہاں کے کلچے جنہیں مقامی زبان میں لوگ کلوچے کہتے ہیں آٹے سے بنائے جاتے ہیں فومن سیٹی کو اس حوالے سے پورے ایران میں کافی شہرت حاصل ہے یہاں آنے والے سیعہ اور ظاہرین ان کلچوں کو بطور سوغات اپنے ساتھ خرید کر لے جاتے ہیں تقریباً ایک صدی قبل اسی جگہ پر جہاں اس وقت روایتی ایرانی مٹھائیوں کا تندور کام کر رہا ہے محمد تقی کی کلچوں کی دکان ہوا کرتی تھی اگرچہ ایک کام خاصت سخت تھا لیکن اپنی متوازے شخصیت کی بدولت محمد تقی کے والد لوگوں کے مورد اعتماد تھے حتیٰ لوگ اپنے مسئلے مسائل حل کرانے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے ان کی گواہی اور دسخط جائدات کی خرید و فروخت کی زمانت ہوا کرتے تھے اس کے ساتھ ہی ان کے والد عدبی زوغ بھی رکھتے تھے چنانچہ اہل بیعت علیہ السلام کے مسائب کو انہوں نے مرسیہ کے شکل میں بیان کیا ہے جو آج بھی ذاکرین اور مدہان اہل بیعت کی زبانوں پر جاری ہے عام طور پر وہ کاؤنٹر پر ہی بیٹھتے تھے بعض لوگ ایسے لوگ ان کے پاس آتے تھے جن کو انہوں نے اشعار لکھ کر دیئے تھے وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنا کلام بھی لکھ کر دیا کرتے تھے محمد تقی کی عمرہ بھی چھ برس تھی کہ ان کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی چنانچہ ان کے والد اور بہن نے ان کی پرورش کی اور انہیں بڑا کیا ایک تو زمانے میں شہر کا محول مذہبی تھا اور دوسرے ان کی والد کی شخصیت بھی ایسی تھی اور ان دونوں عوامل نے ان کے ابتدائی فکری خد و خال وضع کرنے میں اہم کردار ادا کیا محمد تقی نے مکتب میں داخل ہونے اور ابتدائی مرحلہ پاس کرنے کے بعد علامہ احمد سعیدی کے سامنے زانوِ تلہم مستح کیا کہ جنہوں نے انہیں عربی عدب اور علمِ اخلاق سکھانے کے علاوہ سیر و سلوک کی بھی تعلیم دی کہا جاتا ہے کہ شیخ بہجت مکتب میں اپنے تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد گیارہ سال کی عمر سے ہر روز یہاں آتے تھے اور شیخ احمد سعیدی کے گھر کے اقبے حصے میں ان کا انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ شیخ نماز جماعت کے لئے روانہ ہوتے تھے اور محمد تقی مسجدِ اولیِ اصر تک ان کے ساتھ جاتے تھے جو گلی کے آخر میں دکھائی دے رہی ہیں ذہنت اور پڑھائی میں حس سے زیادہ دلچسپی اور شعور و آگاہی ایسی جملہ خصوصیات تھی جو محمد تقی کے وجود میں اہدِ توفولیت سے دکھائی دے رہی تھی شہر فومن میں نامر مذہبی شخصیات کی موجودگی کے باوجود محمد تقی اپنی تعلیم سے زیادہ مطمئن نہیں تھے سن انیس سو چھبیس میں انہوں نے عراق کا قصد کیا اور اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر عراق روان ہو گئے اس وقت ان کی عمر صرف تیرہ برس تھی انہیں عراق میں داخل ہونے نہیں دیا گیا انہوں نے اپنے والد کے نام ایک خط لکھ کر صورتحال سے انہیں آگاہ کیا یا قبلت آمالی میں آپ کے وجود مبارک پر قربان ہو جاؤں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وجود مبارک قرین صحت و سلامت ہوگا اگر آپ میرے بارے میں کچھ جاننے کے خواہش مند ہوں تو میں الحمدللہ ملکل ٹھیک ہوں آپ جب رش سے فومن واپس تشریف لے گئے تو ہم حصول پاسپورٹ کے قص سے محکمہ پولیس گئے ہیں لیکن جب بچوں کی باری آئی تو کہنے لگے کہ بچوں کو تہران سے جواز و سفر لینا چاہیے سرانجام محکمہ پولیس کے سربراہ نے آ کر سید مرزا کے تین بچوں کے پاسپورٹ آمادہ کر دیئے باقی بچوں کو دینے سے انکار کر دیا مرزا کے ساتھ سلح و مشورے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے یہ بات ٹھیک نہیں ہے لہٰذا تیہ پایا ہے کہ مجھے سید محمد کی حمراہ گھر واپس لوٹا دیا جائے آپ کا فرزن محمد تقیس سازی قادہ تیرہ سو سنتالیس ہجری قمری ان کا بھائی لاہی جان کے قائم مقام کا دوست تھا چنانچہ وہ اس سے ملنے گئے اور قائم مقام نے ان کے لیے پاسپورٹ کا دستور جاری کر دیا انہوں نے خود کو کربلا جانے والے سب سے پہلے کافلے تک پہنچایا اور جماع دیرستانی تیرہ سو اٹھالیس کو کربلا مولا پہنچ گئے کربلا محمد تقیی کے لیے ایک اہم ترین موڑ شمار ہوتا ہے نماز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا مرقد متحر اس مقدر شہر کا تشخص ہے اس کے ساتھ ہی حوض علمی کربلا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلامی شریعت سے مربوط ابتدائی دروس میں دلچسپی رکھی ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے محمد تقیی تیرہ سال کی امور میں کربلا مولا پہنچے چند مہینوں تک وہ اپنے چچا کے پاس رہے اور پھر سید حسین بادکوبی کے مدرسے میں انہوں نے داخلہ لے لیا سن بلوغ تک پہنچنے سے پہلے تک وہ کربلا میں اپنے چچا کے پاس رہے لیکن سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد انہوں نے مدرسے میں میرے خیال میں بادکوبا کے مدرسے میں داخلہ لے لیا ہر گاہ اپنے لطف و کرم کی بنیاد پر بند حقیر کی احوال پرسی کرنا چاہیں بزرگ ترین نعمتِ الٰہی تندرستی ہے الحمدللہ موجود و برقرار ہے آپ کا خط چوبیس جماعتِ ثانی برزمنگل دریافت ہوا اور اس کے مندرجات سے مکمل آگاہی حاصل ہوئی آپ نے مرقوم فرمایا تھا کہ مراسلے کو جناب الحاج سید حسین کی موجودگی میں پڑھوں انہوں نے فرمایا ہے کہ بند حقیر کو ہمیشہ گھر والوں کی آسست آتی ہے خدا گواہ ہے کہ پڑھائی کے وقت مجھے گھر والے کبھی یاد نہیں آتے خدا شاید ہے میں حتیٰ ایک لمحے کے لئے بھی پڑھائی سے توجہ نہیں ہٹاتا کیا کیا جائے کہ توفیق تو خدا کے ہاتھ میں ہے ہر روز میں اور چچا جان وضو کر کے مرقدِ سید و شہدہ علیہ السلام چلے جاتے ہیں نمازِ جماعت کی ادائیگی اور دعائیں پڑھنے کے بعد درس پڑھنے میں مصروف ہو جاتا ہوں اس کے بعد متعلیہ کرتا ہوں پھر مباحثہ کرتا ہوں یہاں تک کہ دوپہر کے کھانے کے وقت ہو جاتا ہے دوپہر کے ایک درس میں جاتا ہوں بہت کم وقت میں عملہ لکھ لیتا ہوں چنانچہ اگر میری تحریر اچھی نہ ہوئی تو بتر ہرگز نہیں ہوگی میرے استاد بہت ظالم ہے کیونکہ چچا جان نے میری زمامِ عمر ان کے سپرد کر دی ہیں پڑھ دیگر عالم آپ کی زندگی کو خوشیوں سے سرشار رکھے آپ کا بیٹا محمد تقی تیارہ رجب تیرہ سو ارتس ہجری قمری یومِ بلادتِ امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام ہجری قمری جوہ سال محمد تقی نے کربلا میں چار سال بسر کیے اور اس دوران اس زمانے کے بزرگ علماء شیخ زیاودین عراقی شیخ مرزا نائینی اور علامہ تقی حائری کے سامنے زانوِ تلم مزدہ کیے اور علامہ حائری کے دست مبارک سے آپ نے اپنے سر پر امامہ رکھا میرے والد یہاں آگئے اور اس کے بعد شیخ جعفر حائری نے میرے والد صاحب کے سر پر امامہ رکھا پھر شیخ بحجت نے سترہ سال کی عمر میں نجف اشرف جانے کا فیصلہ کیا نجف اشرف اس زمانے کے مراجع کرام کا مرکز اور سب سے بڑا حوضہ علمی شمار ہوتا تھا شیخ بحجت نے نجف کے بڑے مراجع کرام کے دروس میں بیٹھنا شروع کیا درس فقہ آیت اللہ سید ابو الحسن اسفہانی اور اصول فقہ شیخ محمد اسفہانی المعروف کمپانی کے درس میں بیٹھ کر حاصل کیا اور علوم اقلی کے لیے سید حسین باد کوبئی کے سامنے زانو تلمس طے کیا جس زمانے نجف اشرف میں قدم رکھا ابتداء میں سید ابو الحسن اسفہانی کے درس کے انتخاب کیا اور ان کی کلاسوں میں ان کا آنا جانا شروع ہوا پھر ان کی آشنائی شیخ محمد حسین اسفہانی سے ہوئی اور ان کی اصول فقہ کی کلاس میں جانے لگے پھر سید ابو الحسن اسفہانی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی بعد ازاں شیخ محمد قاظم شیرازی کے درس میں حاضر ہونے لگے ہیں شیخ محجت نے اصول فقہ کی تعلیم شیخ مپانی کے پاس حاصل کی اور سیر السلوک کے میدان میں بھی انہی کے طور طریقوں کو اختیار کیا وہ ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن انہوں نے خود کو جہو جلال سے دور کر لیا تھا چنانچہ فقہ حدیث تفسیر فلسفہ اور عدب اور اس سے بھی بڑھ کر عرفان اور سیر و سلوک کے میدان میں انہوں نے کافی مہارت حاصل کی آپ کو یاد تھا کہ جب طالب علم تھے زہرین کے بعد حرم سے گھر جا رہے تھے راستے میں استاد شیخ اسفہانی کو دیکھا جو جھگ جھگ کر زمین سے کوئی چیز اٹھا رہے تھے میں نے غور کیا تو معلوم ہوا پیاز اٹھاتے جا رہے ہیں اور ہستے جا رہے ہیں ویضحک شیخ ایک جہاں بیٹھے ہوئے ہس رہے تھے اور اپنے ہاتھ سے اس کے چھوٹنے پر ہس رہے تھے میں نے کہا کہ شیخ آپ کیوں ہس رہے ہیں کہنے لئے کہ میں اس لئے حاصلہ ہوں کہ ایک وقت تھا جب میں جوان تھا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کر کے آ رہا تھا اس زمانے میں صاحب کفایہ آخن خراسانی کے درس میں حاضر ہوا کرتا تھا اور میرے ہاتھ میں مرواریت کی یا اسی طرح کی کسی چیز کی بہت قیبتی تسبیح تھی تسبیح کی ڈوری ٹوٹ گئی اور سارے دانے زمین پر بکھر گئے میں نے اپنی شان و مندلت کو دیکھتے ہوئے اسے کوئی اہمیت نہیں دی لیکن خدا کا شکر کے اپنی ابا کے پلوں میں زمین پر گری بیاز جمع کر رہا ہوں میں اس عمر میں جبکہ نجف کی بزرگ شخصیات ہوں اور میرا شمار یہاں کے معروف اور اچھت اسازہ میں ہوتا ہے ایک معمولی سے چیز میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتی ہے لیکن اس کے باوجود میں بیٹھ کر اسے جمع کر رہا ہوں لیکن شیخ بحجت کی شخصیت میں جو بڑی اور نمائی تبدیلی سیر و سلوک کے حوالے سے دیکھنے میں آئی وہ آیت اللہ سید علیق قاضی تبریزی سے ان کی آجنائی کے بعد کے زمانے سے تعلق رکھتی ہے عالم عرفان کی عظیم شخصیت کے جنہوں نے علماء اور عرفہ کی تین نسلوں کو پروان چڑھایا شیخ بحجت اسی نسل کے آخری فرد تھے سید قاضی اس مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کا ستون ہے انہوں نے بہت تنگ دستی اور بیچارگی کے عالم میں زندگی گزاری گویا وہ ایک کوئلہ فروش کے دوست تھے اس کے ساتھ وہ اس کے دکان پر بیٹھتے تھے ان کے کپڑے سیاہ ہو جائے کرتے تھے ان کا اٹھنا بیٹھنا اسی کے ساتھ تھا ان کی نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ ان کے کپڑے کالے ہو جائیں گے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء حضرات صرف سیر و سلوک کے روش اختیار کرتے ہیں یعنی دن و رات وہ ذکر الہی میں مشغول لیتے ہیں مثلا ہر روز دس ہزار یا پچاس ہزار مرتبہ اسکار کا ورد کرتے ہیں چالیس دن یا مہینوں اور سالوں تک یہ کام کرتے ہیں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ لوگ پہلے مرحلے میں فقیح اور دانشفر ہیں بعد میں ریاضت اور سیر و سلوک کے مکتب کو اختیار کرتے ہیں یہ خاص افراد ہیں یہاں بھی اور نجف میں بھی میں نے دیکھا ہے ان افراد کو یہ معمولی لوگ نہیں ہیں خداوند مطال نے انہیں غیر معمولی چیزیں عطا کی ہیں میرے والد سید قاضی کے بارے میں کبھی گفتگو نہیں کرتے تھے بہت کم ہوتا تھا کہ ان کا ذکر کرتے تھے شاید وہ اپنے استاد کی مدہ سرائی کو ایک طرح سے اپنی تعریف و تمجید کے مترادف سمجھتے تھے ہمیشہ کہتے تھے کہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے پس ان کرامات اور ان باتوں کو کون بتائے گا جو لوگ شیخ کے احوالہ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ نوافل کی ادائیگی اور شبہ قدر کی ایام میں کس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے صحت متاثر ہوئی اور یہ خبر ان کے والد تک پہنچ گئی جو ان کے ساتھ برابر خط و کتابت کیا کرتے تھے ان کے والد انہیں خط لکھتے ہیں اور انہیں نماز شب کی ادائیگی سے منع کرتے ہیں اور جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے آیت اللہ قاضی کے حضور جانے سے منع نہیں کرتے ان کے والد یہ سمجھتے تھے کہ ان کی مشکلات کی وجہ شب زندہ داری اور نماز شب ہے شیخ بہجت اپنے والد کی بات کو تسلیم کرتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ ان کی روز آنا کی ریاضت اور حس سے زیادہ مطالعہ اور پڑھائی نے ان کی صحت کو متاثر کر دیا ہے ستائیس سال کے عمر میں انہوں نے فومن آ کر آرام کرنے کا ارادہ کیا ان کی وطن واپسی ان کی شادی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی کوئی بھی ان کو اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا کہتے تھے کہ ڈاکٹروں نے ان کی بیماری کو لا علاج قرار دے دیا ہے ان کے زندہ رہنے کی امید نہیں کیا معلوم چند سال میں فوت ہو جائیں بہرحال ایک فیملی اپنی بیٹی کے ساتھ ان کے شادی پر راضی ہو گئی شادی کے تھوڑی عرصے کے بعد انہوں نے دوبارہ نجف اشرف جانے کا فیصلہ کیا تاہم اس سے قبل قم میں حضرت فاطمہ ماسومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت سے وہ مشرف ہونا چاہتے تھے کہ قم جائیں اور آیت اللہ لزمہ بروجردی کی قم آمد کے بعد حوض علمیہ کی صورتحال سے واقفیت حاصل کریں قم قیام کے دوران انہیں نجف اشرف سے ایک غیر متوقع خبر سننے کو ملی من مدینہ نجف اشرف سید ابو الحسن اسفحانی اور سید قاضی وفات پا گئے ہیں سید قاضی اور سید ابو الحسن اسفحانی دونوں نے بہت کم فاصلے سے وفات پائی ہے اور ان کے نجف اشرف نا جانے کے وجہ بھی یہی چیز تھی علاوہ ازنی شیخ زیاددین عراقی بھی شیخ محمد اسفحانی کی وفات سے ایک ہفتہ قبل اسی سال یعنی سن انیس سو اکسٹھ میں وفات پا چکے تھے سن انیس سو بیس میں حوض علم اقوم کی درسی کتب اور انساب میں آیت اللہ شیخ کریم حائری کی جانب سے جو بنیادی تبدیلیاں لائے گئی تھی ان کے پیش نظر حوضے میں بڑی تیزی سے تغییر و تبدل دیکھنے میں آیا بات کے اشروں میں اس میں مزید توسی ہوئی چنانچہ حوضے سے ایک کے بعد ایک بڑے نامور علماء فارغ ہوئے اور ہو رہے ہیں آیت اللہ العظمہ بروجردی انہی میں سے ایک نمائی ترین فرد ہیں جو سن پچاس اور سن ساٹھ کے اشرے میں اُبھر کر سامنے آئے ان کے دروس میں علماء اور طلبہ کی ایک کثیر تعداد شریک ہوا کرتی تھی امام خمینی بھی انہی کے شاگرد ہیں اور پہلے فرد ہیں کہ جنہوں نے شیخ بہجت کو آیت اللہ بروجردی کے دروس میں شرکت کی دعوت دی مجھ سے کہتے تھے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے سید بروجردی سے مجھے متعارف کرایا تھا جن سے وہ نجف میں آشنا ہوئے تھے امام وہ پہلی شخصیت ہیں جن سے ان کے ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے کے پاس آنا جانا شروع کر دیا امام ہمیشہ مجھ سے سید قاضی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے شروع میں تو مجھے بہت تاجب ہوا لیکن جب میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اہل سیر و سلوک ہیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ اہل عرفان اور صاحب سیر و سلوک تھے لیکن اس کے باوجود یہ چیز ان کے سیاسی سرگرمیوں شاہ کے خلاف ان کے جد جہد اور شاہ کے خلاف انقلاب کرنے کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی اس درمیان شیخ بہجت اور امام خمینی کے درمیان رابطے بھی روز بروز مضبوط ہوتے چلے گئے چنانچہ شیخ کی قیامگاہ پر ہفتے میں ایک بار دونوں کی ملاقات ضرور ہوتی تھی اس لمحے وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ امام خمینی کو کوئی خطرہ ہے فوراں اس سے امام کو وہ آگاہ کیا کرتے تھے ایک دن احتراللہ بہجت نے کہا کہ فوراں جاو اور امام سے کہو کہ تین بھیڑوں کی قربانی دیں ان دنوں ساواق نے امام خمینی کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا البتہ امام اس بات سے معمولی سے بھی خوفزدہ نہیں تھے بہرحال امام نے دستور دیا کہ فوراں تین بھیڑیں زبا کر کے غربہ میں تخصیم کر دیں میں اس زمانے میں بہت چھوٹا تھا لیکن مجھے اپنے والد کی امام خمینی کے ساتھ بہت سی میٹنگیں اچھی طرح یاد ہیں انہوں نے امام سے کہا کہ بہتر ہوگا کہ ہم ہفتے بار میگزین نکالیں کہ جس میں شاہ کے پرانے اور نئے مظالم بیان کریں تاکہ لوگ شاہ کے مظالم کو بھولنے نہ پائیں شیخ نے امام کو یہ تجویز پیش کی مجھے یاد ہے کہ مجلہ شایع ہوا جہاں تک مجھے یاد ہے اس کا نام بے ست تھا میں اور امام ایک دن پیدل ہی شیخ بہجت کے گھر کے طرف جا رہے تھے تو جو بہت ہی نزدیک تھا جہاں ہم ان کے گھر پہنچے تو شیخ بہجت نے ہمارے استقبال کیا امام نے مجھے اپنی نظروں سے اشارہ کیا کہ میں اٹھ کر چلا جاؤں یہ امام کی خاص بات تھی کہ اشاروں سے بات کرتے تھے اور ہمیں ان کے اشاروں کو سبنیا ضروری تھا مجھے چاہیے تھا کہ باہر چلا جاتا اور باہر جا کر ان کا انتظار کرتا سن 1989 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی اور امام خمینی کی جلوطنی کے بعد واپسی اور قم تشریف فرمائی کا آپ کے چاہنے والوں نے شاندار استقبال کیا استقبال کرنے والوں میں شیخ بہجت بھی پیش پیش تھے ام امام خمینی کا قیام زیادہ طولانی نہیں تھا آپ ڈاکٹر کے کہنے پر تہران کے شمال میں واقع علاقے جماران میں رہائش اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے لیکن اس کے باوجود آپ کے اور شیخ بہجت کے درمیان رابطے میں کوئی فرق نہیں آیا اسلامی انقلاب کے آغاز کے ایام میں آپ نے امام خمینی سے درخواست کی کہ چالیس اہل علم افراد کے ساتھ رابطے میں رہیں وہ کہتے تھے کہ چالیس اہل علم حضرات خاصالات میں آپ کی مدد و حمایت کریں ایک دن شیخ بہجت نے مجھے اپنے گھر طلب کیا اور کہا کہ میں ایک مختصر خط لکھ کر تمہارے ہاتھ امام خمینی کو بھیجوانا چاہتا ہوں انہوں نے خط لکھا اور ایک لفافے میں رکھر مجھے دے دیا میں خط لے کر جماران چلا گیا اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا امام خمینی نے خط کھول کر پڑھا اور دو بار کہا کہ میرا سلام ان تک پہنچا دینا اور کہنا کہ میں ایسا ضرور کروں گا مجھے نہیں معلوم کہ اس مراسلے میں کیا لکھا تھا مجھے نہیں معلوم مجھے بھی نہیں پتا کہ پھر ہوا کیا جو خط بھی امام کے پاس آتا تھا وہ اسے پڑھتے تھے اسے میز پر رکھ دیتے تھے لیکن اس خط کو پڑھنے کے بعد انہوں نے اسے اپنے جے میں رکھ لیا آپ کا یہ رابطہ بہت خاموشی سے امام خامنائی کے ساتھ بھی چاری رہا رہبر جب بھی کم آتے تھے آیت اللہ بحجت کے ہاں قیام کرتے تھے لیکن آیت اللہ بحجت ایک بار بھی آپ کے ساتھ فوٹو بنانے پر تیار نہیں ہوئی رہبر جب بھی تشریف لاتے تھے تو میرے والد مجھ سے کہتے تھے کہ کوئی بھی بات سراحت کے ساتھ مت کرنا تائد کرنا نہ تردید اور وہ فوٹو بنانے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے بلکل بھی شہرت کو بسند نہیں کرتے تھے شہرت سے دوری اختیار کرنے کی بنا پر شیخ بحجت نے اپنے معمولی سے گھر کے اندری تدریز کا سلسل شروع کیا نجف اشرف میں قیام کے دوران ستیات کی تدریز کرتے تھے اور کم آنے کے بعد در سے خارج دینا شروع کیا جو تقریباً پچاس برس تک جاری رہا اس کے ساتھ ہی شیخ نے بہت سی کتابیں میں تعلیف کی خصوصاً اصول فقہ کا مکمل دورہ رسائل بزرگ علماء کے کتب پر حواشی وغیرہ قابل ذکر ہیں اللہ علماء کبار اللہ علماء کبار مزشتہ صدی کے نبوے کے عشرے میں اور نئی صدی کے آغاز میں امام خمینی آیت اللہ گلپائے گانی اور آیت اللہ عراقی جیسے مراجع کرام کی وفات کے بعد مرجعیت کا موضوع مذہبی حلقوں اور حوزہ علماء میں بہتی وسیع پیمانے پر زیر بحث تھا جامعہ المدرسی نے حوزہ علماء کم کے دفتر سے سات ایسے بزرگ علماء کا نام پیش کیا گیا کہ جن کی تقلید کی جا سکتی تھی ان افراد میں آیت اللہ محمد تقی بہجت کا نام بھی شامل تھا جامعہ مدرسین نے احتیاطی مسائل کے سلسلے میں مرجعیت کے لیے چار افراد کے ناموں کا اعلان کرنے کا ارادہ ظاہر کیا شیخ نے انہیں اطلاع دی کہ کسی کو میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آیت اللہ غلپ آگانے کی وفات کے تقیباً ایک سال کے بعد شیخ بہجت نے مرجعیت کو باقعدہ طور پر تسلیم کر لیا میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا اپنی توضیل مسائل بھی دینے سے پرہیز کریں آپ نے فرمایا کہ صبر سے کام لو اور انتظار کرو اگر کوئی رہ جائے اور کسی کی بھی تقلید نہ کرے اور میری تقلید پر اسرار کرے تو اسے توضیل مسائل دے دو ان کی توضیل مسائل کے بہت زیادہ تگودوں اور بڑی زہمتوں کے بعد چھے ایڈیشن شائع ہوئے جس پر ان کا نام موجود نہیں ہے ساتھ میں ایڈیشن کی اشاعت کے موقع پر ان کو بمشکل رازی کیا چنانچہ انہوں نے کتاب کے جلد پر العبد محمد تقیبہجت کی عبارت لکھ دی محمد تقیبہجت آیت اللہ شیخ محمد تقیبہجت نے روز مرہ کا ایک شیڈیول بنا رکھا تھا کہ جس کی بدولت ان کے پاس نہ تو وقت تھا نہ ہی کوئی ایسی جگہ تھی کہ جہاں وہ بیٹھ کر اپنا وقت پاس کریں وہ پورے نوے برس تک وقت کے ساتھ دوڑتے رہے ہیں آپ ہر روز صبح کی ازان سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جائے کرتے تھے اور ازان صبح تک عبادت میں مشغول رہتے تھے پھر نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہہ کے روزے کی زیارت کریے جاتے تھے میں جب بچہ تھا تو ان کے ساتھ میں بھی حرم جائے کرتا تھا اہلِ قبور کی زیارت بھی آپ کے معاملات میں شامل تھی موسیقی شریف لاتے تھے ایک گھنٹے تک زری کے بالائی حصے میں بیٹھ جائے کرتے تھے اور ایک گھنٹے تک دیوار کے سامنے بیٹھے رہتے تھے نگاہیں زمین پر رہتی تھیں اور اپنی دنیا میں گم رہتے تھے خدا جانتا ہے کہ جس وقت آپ زیارت کے لیے جائے کرتے تھے ان کے وجود کے اندر ایک طرح کے جوش و ورولے کا احساس ہوتا تھا یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے طاقت کی گولی کھالی ہو ایک بار زیارت سے شادا بھی پیدا ہو جاتی تھی ان کی حالت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا تھا شاید مشرد کے باسیوں کو یاد ہو کہ آپ کس طرح مسلسل دو گھنٹے تک زری کے کنارے کھڑے رہتے تھے ہم سب لوگ جاتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے لیکن آپ امام حشتم کی زری کے سامنے اساق کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور ہر کس نہیں بیٹھتے تھے کافی زیادہ کفائشار تھے تھوڑا بہت متعلق کرتے تھے پھر تدریس کے لیے چلے جاتے تھے ہر کلمت باید جمع بکنیم بین ہمین ہا این علامت این ہے کہ راجح ہے کہ برگردانید نکی مردوها اگر برنگردانید گھروا پر سلوٹ کر بہتی تیزی کے ساتھ زہرین کے نماز کی تیاری کرتے تھے مسجد جاتے ہوئے جو گھر سے زیادہ دور نہیں تھی تیز تیز قدم پڑھاتے تھے ان کی نظر میں زندگی تھوڑی اور راستہ کافی تلانی دے کرنا تھا نماز سہر سلوک اور زہد کی بنیاد تھی چنانچہ فرماتے ہیں کہ نماز علم و معرفت کی کنجی ہے نماز خلوص تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور ایک اشارہ ہے اور ان اشاروں کو مخلصی نہیں سمجھ سکتے ہیں جو لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ ان کے وجود میں ایک مانویت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو ان کے قرط اور کیفیت نماز میں پوشیدہ ہے موسیقی حیات جولیہ والآخرتو خیروع عبقو الہضاغ لفی الصحف الاول صحف ابراہیم و نوسا لا الہ الا اللہ حلیم کبیر حالت نماز میں آپ کی روح ملکوتِ آلہ کی شہر کرتی تھی اور آپ کا جسم روح کے تابع ہوا کرتا تھا ان کی روح خدا سے مہوے کلام ہوتی تھی اور جسم روح کا تابع ہوا کرتا تھا جب ہم سنتے ہیں کہ نماز مومن کی میراج ہے تو درحقیقت ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ عظیم انسان ملکہ تمام لوگ جو مسجد میں ہیں یا مسجد کے سہن میں یا اطراف موجود ہیں آسمانوں کی سہر کرتے دکھائی دیتے ہیں خدا کے ساتھ راز و نیاز اور نماز میں کلامات کی ادائی کی کیفیت سے ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے لیتے ہیں موسیقی گھر واپس آتے تھے پندرہ منٹ تک بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے شام کو متعلق کا سلسلہ جاری رکھتے تھے اور اس کے بعد دوبارہ تدریس کے لیے چلے جاتے تھے گھر واپس آتے تھے اور وضو کرتے تھے اور پھر نماز مغربین کی ادائیگی کے لیے چلے جاتے تھے نماز کے بعد گھر واپس آتے تھے اور ایک گھنٹے تک عبادت کرتے تھے اور اس کے بعد مطالعے میں مشکول ہو جاتے تھے اور آدھی رات کو سونے کے لیے چلے جاتے تھے کئی اشروں پر محیط نفس کے مراقبے اور مجاہدت کے بعد جسمانی طور پر وہ بہت زیادہ کمزور اور نحیف ہو گئے محمد تقیب احجت اس مقام پر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے دختر گرامی حضرت معصومت صلی اللہ علیہ کے ذریعہ اقدس کے قریب مہوے آرام ہیں انہیں معلوم نہیں تھا کہ کس دیار میں ان کی موت لکھی ہے موت سے قبل اس مقام کے بارے میں انہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا نہ اس بارے میں انہوں نے کوئی وسیعت کی تھی لیکن کیا معلوم کہ ان کو جو قلبی لگاؤ تھا اس نے ان کے مقدر کا فیصلہ کر رکھا تھا چنانچہ ہم سنتے ہیں کہ شیخ بہجت نے روزہ اثر کے گمبت پر ایک تحریر کندہ کی تھی آپ شروعی سے قدیم تلائی گمبت کی جگہ نیا گمبت تعمیر کرنا چاہتے تھے تاکہ آئندہ نسلے بھی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ان کے انس اور تقریم کی گواہی دے سکیں موسیقی موسیقی